پورا پیکٹ ہوا ایک سو اٹالیس سٹیٹے ملی لیکن جن لوگوں کو پرتیدی چنا گیا ان پرتیدیوں نے اس جنتہ جس جنتہ نے ان کے لیے آنکھیں لگا رکھی تھی ان کی اپیک شاہ کو پورا نہیں دی جو ساماجک شکشک آرتک وکاس ہونا چاہیے تھا اس حد تک نہیں ہو پایا اتیاچار ہوتے رہی ہے اور یہاں تک کی کون سی چیز کیا قانون بننا ہے اس سے بھی دوریا نہیں اس دیش کے اندر جس قانون کی سب سے زیادہ عارض شکتہ تھی وہ تھی کہ کاسٹ کے خلاف قانون بنتا چارتی کے خلاف باوہ صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا اینائیلیشن آف کاسٹ لکھ کر گئے انہوں نے اینائیلیشن آف کاسٹیزم نہیں لکھی کتاب اینائیلیشن آف انٹی چیپنٹی نہیں لکھی اینائیلیشن آف ایٹرسٹی نہیں لکھی ہمارے پاورفل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اتیاچار تو ختم ہو جائے جاتی بات ختم ہو جائے ہرسمنٹ ختم ہو جائے لیکن جاتی ختم نہیں ہونی چیز اور یہ بات بھگوان بند اور بابا صاحب کے علاوہ ہر آدمی اس پر مانتا ہے کہ ہاں جاتی تو رہنی چیز جاتی سے دکت نہیں ہے جاتی کیوں رہنے چاہیے نہ بھگوان بند چاہتے ہیں نہ بابا صاحب چاہتے ہیں جو جاتی کا اتپڑل کر رہے ہیں ان کے پاس تو جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ گینر ہیں لیکن آپ جاتی کیوں چاہتے ہیں آپ تو لوسر ہیں آپ کا تو کھوڑ آئے تو اس جاتی کو بچا کر رکھنے کی سرکشن کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے یہ آپ کے بہت دا اندولن کا روجن مومنٹ کا سب سے بڑا خطرہ ہے اسی جاتی کو آدھار بنا کر کے آپ کو کم جور کیا جاتا ہے آپ بہت سے اوپی سی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم تو چھتریہ ہو ان کا چھتریہ کرن کیا جاتا ہے اور سب سے آسان ہے اس دیش کے لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ کی جاتی اچھ جاتی ہے بہت خوش ہوتا ہے اس کو چاہے لال کی علاج ہے تو تاج میل دے دو کچھ بھی لے دو اس سے اتنا خوش نہیں ہوگا وہ چاہتا ہے اپنی جاتی بڑھانا کہ ہاں جاتی اس دیش کے کڑکڑا میں سمائی ہوئی ہے وہ نکل نہیں رہی وہ چاہتا ہے جاتی ہی فائدے مند ہے اور واقعی یہ بات صحیح ہے اگر جاتی آرکشن سے کم فائدے مند ہوتی تو جاتی کے ٹھیکے دار اس سب سے پہلے جاتی کو ختم کر چکے ہوتی جاتی جیادہ فائدے مند ہے آرکشن اتنا فائدے مند نہیں ہے وہ چاہتے ہیں آرکشن ختم ہو جائے اور جاتی ختم نہ ہو جو بھی پرتنی تھی ریزرڈ سیٹ سے چنے گئے آخر کیا ان کی مجبوری رہی کہ انہوں نے کم جور ورک کے لوگوں کے پتی ندی کے روپ میں کام نہ کر کے ایسا کام کیا جس سے کی وان ویستہ ہی بنی رہے وان ویستہ ٹس سے مس نہیں پچاس ساکھ سالوں میں ساماج اکناہ نہیں ملا اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جس میں جاتی بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کو حصہ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ حصہ دینے کی ان کی نہ تو سنسکتی ہے نہ پرمپرہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی بہو کو حصہ نہیں دینا چاہتے آپ کو کیا حصہ دیں گے سمجھ میں آرہی بات جو لوگ شکتی کے گلیارے میں بیٹھ کر اپنی ماں بہن بیٹی بہو کو حصہ نہیں دینا چاہتے وہ آپ کو کیسے حصہ دیں گے بینہ کانون کے بینہ سمجھ دان کے بینہ سی ایس ٹی ایٹ کے بینہ ریزلی چنل پرموشن کے کوئی بھی آپ کو سویدہ نہیں مل سکتے بینہ سیدہ